موسیقی خبر شامل کرتے ہیں کروڑ پکا سے ہمارے نواندے ڈاکٹر اسگر نون بیوری چیف کی سرپورٹ پر حق نواز خان بلوچ ووئیس پریزیڈنٹ اپکا پنجاب کا کوئٹہ میں سرکاری ملازمین پر تشدد کی پرزور مضامت وزیراعظم پاکستان سے زیمہ دران کے خلاف فوری اکشن لینے کا مطالبہ تفصیل کے مطابق روڑ پکا سے جی ان ٹی وی کے نمائندے ڈاکٹر اسگر نون سے گفتگو کرتے ہوئے حق نواز خان بلوچ نے کہا کوئٹہ میں سرکاری ملازمین پر لاتھی چار آنسو گیس اور تشدد کی پرزور مضامت کی ہے اور وزیراعظم پاکستان سے زیمہ دران کے خلاف اکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے وائز پریزیڈنٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا مرکزی صدر سید فیصل گفار بادشا کے حکم پر لغورو کوئٹہ میں اپکا کے سرکاری ملازمین نے احتجاج مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کیا احتجاج کے دران پولیس کے اطراف سے شدید تشدد کیا گیا اس پر ہمیں بہت افسوس ہے ہم پور زور مضامت کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان اس وقت پورے پاکستان میں عوام کے پاس جا رہے ہیں کیا ہم عوام الناس نہیں ہیں انہوں نے کہا پچاس لاکھ سے زائد ملازمین نے آپ کو ووٹ دیا لیکن آپ نے ملازمین کی افلاح و عبود کے لیے کچھ نہیں کیا وفاقی حکومت کی طرف سے جو بھی اعلان کیا گیا آج تک صبح حکومت نے عمل درامد نہیں کیا